اسلام علیکم پاکستان سپر لیگ کے سیزن فائب کے جو دلچسپ مقابلے ہیں وہ جاری ہیں میگا ایونٹ کا آج بائیس ماں میچ ہوا جس میں ملتان سلطان نے اسلامباز جنیٹیڈ کو نو وقتوں سے ہرا دیا بارش کے وجہ سے یہ جو میچ تھا کافی متاثر ہوا اور یہ جو میچ نو نو آور میں تک محدود کر دیا گیا چونکہ یہ میچ پنڈی سٹیڈیا میں ہو رہا تھا اور راول پنڈی میں دو دن سے بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پچھلا میچ متاثر ہوا تھا لیکن یہ میچ لیکن کھیلنے کے قابل رہا جو گزشتہ میچ تھا اس میں ڈک ورث لویس جو میتھڈ ہے اس کے تحت پشاور ظلمی کامیاب ہو گئی تھی لیکن آج بارش نے اسلامباز جنیٹیڈ کو شکست کا شکست دوچار کیا کیونکہ اسلامباز کی ٹیم بھی اچھا نہ کھیل سکی جو ملتان سلطان نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا پہلے انہوں نے مقررہ جو ان کی اوورس تھے نو اوورس انہوں نے سات وکٹو کے نقصان پر اکانوے رنز بنائے تھے کولن منرو اور لیوک رونکی نے اٹھارہ پچیس رنز بنائے اور لیوک رونکی نے اٹھارہ رنز بنائے سلطان کی طرف سے جنید خان امران تاہی نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا جواب میں جو ملتان سلطان کے طرف سے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا جیمز وینس نے کی جو توفانی بیٹنگ تھی اس کی وجہ سے ملتان سلطان کی مقررہ حدف جو تھا وہ چھے شاید چار اوورس تک پہنچ چکا تھا صرف ایک نقصان ایک وکٹ کے نقصان پر مگر جیمز وینس نے گیارہ چوکے اور ایک چکے کی مدد سے چوبیس گیندوں پر ناقابل شکست جسے کہتے ہیں اکسٹھ رنز بنائے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے پی ایس ایل فائف میں ملتان سلطان کی یہ پانچویں مسلسل کامیابی ہے اور اس وقت دس پائنٹ کے ساتھ ہے لیکن وہ اس نے کالیفائی کر لیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے یقینا یہ ملتان سلطان کی ایک بڑی کامیابی ہے پی ایس ایل کے حوالے سے کہیں تو جو پہلی کامیاب ٹیم کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ملتان سلطان کی ٹیم ہے